بڑی خبر بہت بڑی خبر پہنچا دے آپ تک کیجریوال بریکنگ کے ذریعے کیجریوال کو سات دن کی ایڈی ریمانڈ یعنی کی سات دن کی ریمانڈ مل چکی ہے ایڈی کو ایڈی نے دس دن کی ریمانڈ یہاں پر مانگی تھی کسٹڈی دس دن کی مانگی تھی لیکن بہت بڑی خبر جس پر نظر ٹکی ہوئی تھی کہ آخر کتنے دن کی ریمانڈ ملتی ہے تو اروند کیجریوال کو سات دن کی ریمانڈ پر ایڈی کی طرف سے اروند کجریوال کے وکیلوں کی طرف سے دلیلیں رکھی گئی دلیلوں کو سنا گیا اس کے بعد اس کے بعد اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اروند کجریوال کو ایڈی ایڈی کے سات یعنی کی جو یہ ریمانڈ دی گئی ہے وہ سات دن کی ہے بہت بڑی خبر کجریوال بریکنگ کے ذریعہ آپ تک پہنچا رہے ہیں سات دن کی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے کورٹ کا خانونی پرکریہ کے تحت پورے دلیلوں کو سننے کے بعد یہ فیصلہ یہاں پر سامنے آیا ہے کہ اروند کجریوال کو ریمانڈ پر سات دن کی بھیجا جائے گا یعنی اب ایڈی اپنے ان سوالوں کی پہرست لمبے سوالوں کی پہرست اروند کجریوال کے سامنے رکھے گی جس کے بعد جو بہت کچھ اب تک ایڈی اپنے دعوے میں کہہ چکی ہے مکہ سازش کرتا کے طور پر اور بڑی رقم کے طور پر سو کروڑ کی جو رقم جس کا ذکر کیا جا رہ وہ تمام سوال ہوں گے وہ تمام سوال ہوں گے جس کے جواب یہاں پر ایڈی اروند کجریوال سے یہاں پر پوری پوری کوشش کرے گی لینے کے لیے اور یہ سات دن یعنی کہ 28 مارچ تاریخ یہاں پر سمجھ لیجیے 28 مارچ تک اروند کجریوال جو ہیں وہ ایڈی کی ریمانڈ پر ہے 28 مارچ آج اسے اگر آپ یہ یہاں پر کاؤنٹ کریں گے تو سات دن ٹھیک سات دن یعنی کہ ایک ہفتے کی ریمانڈ یہاں پر اروند کجریوال کو لے کر ملی ہے ای� مارچ تک اروند کے جریوال کو اب ریمانڈ پر رہنا ہوگا ان سوالوں کا سامنا کرنا ہوگا جو ای ڈی پوچھتاچ کے لیے نوہ بات سمنس کے طور پر بھیج چکی تھی وکرانت ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ وکرانت دس دن نہ سہی لیکن ایک ہفتے سات دن کے ریمانڈ یہاں پر ملی ہے یعنی کہ 28 مارچ تک اروند کے جریوال کو ریمانڈ میں رہنا ہی ہوگا کیا کچھ اور خاص اپ ڈیٹ تکی ابھی جو ہمیں جانکاری ملی ہے کہ 28 مارچ تک کے لیے ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے یعنی کہ سات دنوں کی ای ڈی ریمانڈ مل گئی ہے ای ڈی اب سات دنوں تک اروند کے جریوال سے پوچھتاچ کرنے کی لیے سو سنتر ہے ای ڈی اس دوران کوشش کرے گی کہ کعویتہ کے ساتھ اروند کے جریوال کا آمنہ سامنا کروایا جا سکے جو سبوت ای ڈی کے پاس ہے ان کو کوریبریٹ کرنے کی کوشش کرے گی اب سے کچھ دیر بعد کورٹ کا ایک ڈیٹیل ججمنٹ بھی آئے گا جس میں کورٹ یہ کارن بتائے گا کہ کیوں ای ڈی کی کسٹڈی میں بھیجا گیا ہے اروند کے جریوال کو لیکن یہ بڑی خبر اس سمیں نیوز ایٹ ان انڈیا پر ہم دے رہے ہیں کہ سات دنوں کی کسٹڈی یہ دیکھئے سبینہ کی دن میں دوپہر میں دو بجے یہ سنوائی شروع ہوئی تھی دو بجے سے لے کر سوا پاچ بجے تک سنوائی چلی تھی قریب سوا تین بجے سوا تین گھنٹے اس ماملے کی سنوائی چلی تھی ساڑھے تین بجے کے قریب کوٹ نے کہا تھا کہ وہ آدیش کو سرکشت رکھ رہے ہیں اور اس سمیں ساڑھے آٹھ بج گئے ہیں ساڑھے تین بجے کوٹ نے آدیش سرکشت رکھا تھا رات کو ساڑھے آٹھ بجے اب یہ ججمنٹ آیا ہے اٹھائیس دنوں اٹھائیس تاریک تک کے لیے اٹھائیس مارچ تک کے لیے انہیں پولیس کسٹڈی میں ایڈی کو سپرد کر دیا گیا ہے اس کی ٹرم حالاکہ پولیس کسٹڈی ہوتی ہے درسکو کے لیے بتاؤں رہیں گے وہ ایڈی کے ریمانٹ پر ہی ایڈی کے پاس ہی رہیں گے لیکن اٹھائیس تاریک تک وہ ایڈی کی کسٹڈی میں رہیں گے دس دنوں کا ریمانٹ ایڈی نے مانگا تھا کوٹ نے سات دنوں کا دیا ہے اور اروند کیجریوال کے وکیلوں نے یہ انرود کیا تھا کہ ریمانٹ پر نہ بھیجا جائے کم ریمانٹ دیا جائے کوٹ نے سات دنوں کا ریمانٹ سویکار کیا ہے اور اب سات دنوں تک ایڈی اپنے پاس اروند کیجریوال کو رکھ کر ڈلی کے مکھے منتری کو رکھ کر پوستاش کرنے کے لیے سوتانت رہے حالانکہ دوران ایڈی اروند کیجریوال سے جو بھی پوستاش کرے گی اس کا پورا ویڈیو گرافی اور باقی چیزیں بھی کروائے گی کیونکہ بعد میں وہ سب چیزیں اسے عدالت میں کام آئیں گی وہ بھی کوشش ایڈی کی رہے گی لیکن اس سمیہ کی سب سے بڑی خبر ڈلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال کو ڈلی آبکاری نیتی گھوٹالا ماملے میں 28 تاریک تک 28 مار تک سات دنوں کے لیے پولیس کسٹڈی میں ایڈی کو سپرد کر دیا گیا ہے سات دنوں تک اب وہ ایڈی کی کسٹڈی میں رہیں گے ایڈی اس دوران ان سے سمام طرح کی پوستاج کرے گی جو ساؤس کنیکشن کی بات ایڈی کرتی ہے اس کے بارے میں چرچہ کرے گی جو کک بیک پہنچانے کی بات کی گئی ہے گوہ کے چناؤں میں پیسے کے استعمال چاہیں گے لیکن اس سوال کے ساتھ اس سوال کے ساتھ کیونکہ ابھی بھی کیا کچھ تھوڑا سا کنفیزن ہے چھے دن کی یہ ریمانڈ ہے یا سات دن کی ریمانڈ ہے ہم چاہیں گے کہ صحیح جانکاری سٹک جانکاری ہمارے درشکوں تک پہنچے دیکھیں میں مجھے جو جانکاری ملی ہے وہ 28 ساری تک کے لیے ریمانڈ پر بھیجا گئے سٹک جانکاری ملی ہے موسیقی